وہیں کھرگور میں بھی ایک کسان نے جن سنوائی کے دوران آتمہتیا کرنے کی کوشش کی کسان کا نام رامیشور کشوہا ہے جو ڈیپ گاو کا رہنے والا ہے کسان رامیشور کشوہا کے جن سنوائی کے دوران خود کی سمجھ سے بتاتے بتاتے خود پر کیاروسن ڈال لیا جیسے ہی یہ گھٹنا وہاں ہوئی آپ کو بتائے کہ ہر کمپ مچ گیا اور کسی طرح پولس کرمیوں نے اسے خود کو آگ لگانی سے روکا پیڑیت کسان رامیشور کا کہنا ہے کہ اس کے گاؤں میں نستار کے لیے تالاب بنایا گیا جس کا پانی کھیتوں میں کھسنے کے قارن ہر سال خرید کی فصل چوپٹ ہو جاتی ہے جس کے قارن اسے کافی نقصان ہو رہا ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ تالاب کو غلط جگہ سے بنایا گیا ہے جس کا نقصان اسے اٹھانا پڑ رہا ہے بار بار جن سنوائی میں وہ عابدن دی چکا ہے لیکن سمسیا کا حل نہیں نکال رہے ہیں اس لئے اس نے خود کوشی کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پر سر کم سے کم تین مہینے سے لگاتار عابیدن دے رہے ہیں ہماری کھیت میں پانی آبی 5 پیٹ بڑا ہوا ہے اور سر نیرستر تالاب کا پانی ہمارے کھیتوں میں بڑا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ نہ تو سچائی کا کام میں آتا ہے نہ ہی کوئی اپیوگ میں آتا ہے اس کو ویسٹ ویر گلت بنانے سے ہمارے کھیتوں میں پانی بڑا ہوا ہے اس کے بعد تین مہینے سے مہابیدن دے رہے ہیں کلیکٹر ایڈی ایڈی ایم کو اور اس کے بعد ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے پھر ایک کانگریس سرکار پہلے بولتی تھی کہ کسانوں کو آت مہتیا کرنے سے روکو لیکن ان کے نمائندے ان کے نمائندے ان کے کچھ نیتا لوگ ایسے ان کے کچھ نیتا ہو نے کلیکٹر ایڈی ایڈی ایم کو پھون لگا دیا اور بولا کہ ان کسانوں کو کام مت کرنا یہ مرتے ہیں تو مرنے دیجئے ان کے کاران ہم نے ہمارے اوپر تیروسین پیٹرول ڈالا اور آت مہتیا کرنے پر یہ مجبور کر رہی ہے کانگریس سرکار کسانوں کو موسیقی